دوستو نیولا ایک چھوٹا سا لیکن ہی چلاک جانور ہے چھوٹی چھوٹی چمکدار انکھیں لمبار پتلا جسم جاڑی دار دم کے باوجود نیولا نفیز شباہت رکھتا ہے تو ہمیں زہرداری کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے یہ عام طور پر اپنی بل میں چھپ کر بیٹھا رہتا ہے اور شام ہونے کا انتظار کرتا ہے شام ہوتے ہی اپنے شکار پر ایسے حملہ کرتا ہے جیسے چیتہ حملہ کرتا ہے بعض اقسام کے نیولے دن میں شکار کرتے ہیں اور یہ گوشت اور جانور ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکھوڑوں یہاں تک کہ سامپو پر بھی حملہ کر دیتا ہے اپنے سے اکثر سامپو کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا اور یہ ان کے ڈسنے سے نہیں ڈڑتا کیونکہ اس کی پسندیدہ خوراک سامپ ہے یہ اپنے شکاری کی کردن دوباکری سے مار ڈالتا ہے نیولے کے دانت اور پنجے بہت تیز ہوتے ہیں یہ چوہوں کا بڑا دشمن ہوتا ہے اور ان کے بلوں میں گھس کر انہیں کھا جاتا ہے مگر ماہ سے بھی اس کی کافی دشمنی ہے چنانچہ چراکی سے اس کے موں میں گھس کر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کی آنتے کھا جانے کے بعد آرام سے بار آ جاتا ہے نیولا جب کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو مرگی کے انڈے کھا کر اپنا علاج کرتا ہے اور یہ سامپ کے ظاہر کا علاج بھی مرگی کے انڈے کھا کر ہی کرتا ہے دوستو دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح انڈے توڑ کر کھاتا ہے اور یہ انڈے توڑنے کے لئے پتھر کا استعمال کرتا ہے یہ فتر تنچور ہوتا ہے اور چوری کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی ہوتا ہے اکثر اس کے بل میں زیورات وغیرہ ملے ہیں اگر یہ دہی علاقے میں رہتا ہو تو یہ بغیر کسی کی پرواہ کیے کھیتوں میں گز جاتا ہے گلیریوں کے بچے مریوں کے انڈے اور سات مریوں کے بچے بھی کھا جاتا ہے یہ بہت اچھا تراک ہوتا ہے یہ دریا سے مچھلی پکڑ کر دعوت بھی اڑاتا ہے لالچی ہونے کی وجہ سے یہ شاید کے ساتھ ساتھ شاید کی مکشہ کھانا بھی پسند کرتا ہے اس کے بل میں کافی طرح کے جانور ملتے ہیں یہ شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اسے اپنے گھر ملے جاتا ہے اور پھر اسے جب بوک لگتی ہے تو اسے کھاتا ہے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے دشمن سے بچنے کے لئے اس کے ناک میں ساتھ بدبو کی جاڑک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دشمن باگ جاتا ہے دوستو مہاری نے ہیوانات نے لکھا ہے کہ نیولے کی مادہ مو سے حاملہ ہوتی ہے اور دم سے بچے جنتی ہے نیولہ پہاڑوں ساحلوں اور دہی لاکوں میں رہنا پسند کرتا ہے یہ خرگوش کے بلوں چٹانوں کی درازوں یا لکڑی کے دیرو کا نیچے بھی پنا لیتا ہے یہ سونے اور چاندی کا بہت حریص ہوتا ہے چنانچہ سے جب بھی سونے یا چاندی کی کوئی چیز ملے تو یہاں سے اٹھا کر اپنے بل میں لے جاتا ہے دوستو اس کے بارے میں دلچسپ بات سننے میں یہ بھی آئی ہے کہ یہ دوپہر کے وقت تک پاگل ہوتا ہے اور یہ جسے بھی کٹ لے تو وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں زہریلے مادے پائے جاتے ہیں اور یہ جینور دنیا کے گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے اس دنیا میں نیولے کی تقریباً 36 اقصام موجود ہیں اور یہ چھے سے لے کر تقریباً دس سال تک زندہ رہ سکتا ہے اب تک اس کی سب سے زیادہ عمر بیسہ ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں ایک گروپ میں تقریباً پچاس نیولے ہوتے ہیں نیولے کی سنگنے دیکھنے اور چکنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے چاہیے یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن یہ اچھا شکاری ہے مادہ کی حمل کے مدد 42 سے 105 دنوں تک ہوتی ہے نیولے 32 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور مادہ ایک تفاہ چھے سے 8 بچوں کو جرم دے سکتی ہے دوستو ان کی طبعی حصوصیات کے حوالے سے لکھا جاتا ہے اگر نیولے کی چربی داندو پر مل دی جائے تو تمام داند گر جائیں گے نیولے کا فضلہ زہموں پر لگانے سے خونہ نہ باند ہو جاتا ہے اور زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان نیولے کا پتہ کھا لے تو وہ ہمیشہ کے نیند سو جائے گا نیولے کے مغز کو سرمے کے طور پر استعمال کیا جائے تو آنکھوں کا دندرہ پن ختم ہو جائے گا اگر کوئی شخص کمزور ہے تو وہ اس کے خون کی مالش کر لے تو اس کی کمزوری دور ہو جائے گی نیولے کا دماغ خوش کر کے سرکے میں ملا کر اگر مرگی والے کو مالش کی جائے تو یہ مر جلد ختم ہو جائے گا تو پھر اس انسان کی زندگی میں دوبارہ کبھی یہ بیماری نہیں ہوگی اگر کوئی جوڑو کا مریض اس کی چربی کی مالش کر لے تو اسی وقت درد ختم ہو جائے گا اگر کوئی بڑا انسان نیولے کی چربی کی مالش کر لے تو جسم سے کب کپاہٹ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر بڑا انسان اپنے جسم کے ہاتھ سیسو پر اس کی چربی کی مالش کر لے تو وہ بھی توانور مضبوط ہو جائیں گے اگر کسی بے ہوش آدمی کو نیولے کا فضلہ سنگایا جائے تو اسے فورا نوشہ جائے گی اگر کوئی انسان اپنے جسم پر نیولے کی چربی کی مالش کر لے تو جسم سے تکاوٹ اتم ہو جائے گی اور اگر کوئی انسان موسم گرمہ میں اس کی چربی کی مالش کر لے تو اس انسان کو گرمی نہیں لگے گی اور اگر موسم سرمہ میں مالش کرے تو اس انسان کو سردی نہیں لگے گی اگر کسی انسان کو لکوا ہو تو وہ نیولے کی پتے کی مالش کر لے تو لکوا ختم ہو جائے گا اگر کوئی حیز والی عورت نیولے کی پتے کی مالش کر لے تو خون بند ہو جائے گا اگر کوئی انسان اس کی چربی پگھلا کر اپنے کان میں ٹپکا دے تو انسان بہرہ ہو جائے گا اگر کوئی انسان رات کے وقت اس کی چربی بطور سرمائس عمل کرے تو انسان رات میں ہر چیز ایسے دیکھے گا جیسے دن میں روشنی میں واضح دیکھتا ہے یعنی اس کی دیکھنے کی صلاحیت تیز ہو جائے گی نیولا کافی خطرناک اور زہریلا جانور ہے یہ اتنا چلاک ہوتا ہے کہ یہ جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اور جب یہ کسی مرض یا کسی عورت پر حملہ کر دیتا ہے اگر وہ اس کا علاج نہ کروائے تو وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زہریلا نہیں لیکن یہ بہت زہریلا ہوتا ہے اس لیے کہ آپ اسے کہیں بھی دیکھ لیں تو اپنی حفاظت کریں اور ان سے دور رہیں ویسے تو دنیا میں اس کے بہت سے جانور دشمن ہے لیکن سام سے اس کی عزل سے دشمنی چل دیا رہی ہے اور آپ نے ایک سر فلم وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا جس میں سام پر اس کی کافی لڑائی کروائی جاتی ہے اور یہ اتنا تیز اور شیطر ہوتا ہے کہ یہ سام کو کبھی بھی سنبھلنے نہیں دیتا اور اسے گرزن سے پکڑ لیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اور بعد میں اسے اپنے گھر میں لے جاتا ہے اور اسے اپنی بھوک مٹاتا ہے یہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی تیز ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر جاڑیوں والے علاقوں میں رہتا ہے آپ اکثر جب جاڑیوں والے علاقوں میں سے گزرتے ہوں گے تو یہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہوگا اور اس کی اتنی تیز سپیٹ ہوگی کہ آپ اسے مشکل سے دیکھتے ہوں گے یہ ایک ڈرپوک جانور ہے جو انسان کو دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے لیکن آپ اسے کبھی بھی گنورمت کیجئے گا اگر آپ گھو میں جاڑیوں کی طرف کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو اپنے پیرو کی پوری طرح حفاظت کیجئے گا کیونکہ یہ وہاں چھپا بیٹھا ہوتا ہے اور مکہ دیکھتے ہی آپ کو کار لیتا ہے اس کے بعد اس کا زہر جسم میں پھیل جاتا ہے جو کہ آپ کی جان لینے کا سبب بھی بن سکتا ہے نیولے کو خواب میں دیکھنے کی تبیر دو سو خواب میں نیولہ دیکھنا کسی ایسے رنڈوے انسان کی طرف اشارہ ہے جو کسی کم عمر لڑکی سے شادی کرے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے نیولے کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا چور کو پکڑے گا اور چوری کا ماں لے گا اگر کسی نے خواب میں نیولے کو دیکھا اسے پکڑا اور مار ڈالا تو اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ چور کو پکڑ لے گا اور اس پر فتح حاصل کرے گا نیولے کو خواب میں دیکھنا چور کی طرف اشارہ ہے یہ شکار کے معاملے میں اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ چوہوں کے بلوں میں داخل ہو جاتا ہے اور انہیں بلوں سے گسیڑ کر باہر لے جاتا ہے اس لئے چوہے اس سے بہت زیادہ خوفزتہ رہتے ہیں کیونکہ وہ اس سے کبھی بھی نہیں پہ سکتے چاہے وہ اپنے بلوں میں چلے جائیں مگر مچ سے اس کی دشمنی کی زبردہ سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مگر مچ عام طور پر جب اپنا مو کھولتا ہے تاں کہ کوئی پرندہ اس کے مو کی صفائی کر سکے لیکن یہ موقع دیکھتے ہی اس کے مو کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اتنی تیزی سے داخل ہوتا ہے کہ مگر مچ کو پتا بھی نہیں چلتا اور اندر جاتے ہی اس کے جسم کو کارتا ہے جب تک مگر مچ کی موت نہ ہو جائے اور اس کے پیٹ میں داخل ہو کر اندر سے کارتا رہتا ہے یہ باہر نہیں آتا یہ بھی اس کا ایک بہت عجیب واقعہ ہے دوستو نیولا پاکستان اور مصر کے علاقوں میں بکسرت پایا جاتا ہے جیسا کہ اس کے سمل کے بارے میں ہم آپ کو آگے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کی مادہ مو کے ذریعے حاملہ ہوتی ہے اور میرے خیال سے آپ نے شاید ہی کبھی کسی جانور کے بارے میں سنا ہو جو مو سے حاملہ ہوتا ہو پر نیولا مو سے حاملہ ہوتا ہے اس لئے یہ تمام جانوروں سے کافی لگا ہے اور یہ انسان دوست بلکل نہیں ہوتا جیسے یہ جانوروں کا دشمن ہوتا ہے ویسے ہی یہ انسانوں کا بھی دشمن ہوتا ہے جتنا ہو سکے اس سے دھور رہیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکٹ سرید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیلے آئیکم پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ